سبسکرائب تو ایک چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور اینجوئے لیٹس اپلوڈز با کلکنگ سبسکرائب بٹن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں دنیا کے پانچ امیر ترین بکاری آج کے جدید زمانے میں بیگ مانگنا ایک پیشہ بن چکا ہے اور اس پیشے کو بڑی تعداد ایسے لوگ کو انہیں اختیار کر رکھا ہے جو مدد کے نام پر ملنے والی بھی کسی طور پر بھی مستحق نہیں آپ کو کتنا عجیب لگے گا جو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ فلان جگہ کھڑا بکاری حقیقت میں ایک لاکھ پتی انسان ہے یا ایسا انسان ہے جس کے بینک اکاؤٹ میں کرون روپے موجود ہیں ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر کے پیشہ ور بکاری دنیا کے چالیس وچت پڑے لکے افراد سے زیادہ کمار رہے ہیں آج اپنے مولمات پیش کے دوستوں کو دنیا کے چند ایسے امیر ترین بکاریوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے احساسوں کی مالیت لاکھوں یا کرونوں میں ہے ٹیٹ ویلمز یہ ایک ایسا غریب امیرکی شہری ہے جس کے پاس چند سالوں پہلے تک رہنے کے لیے گھر تو کیا پہنے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے یہ شخص پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر بھیگ مانتا تھا در حقیقت یہ شخص گا گا کر بھیگ مانتا تھا چونکہ اس کی آواز انتہائی سلولی تھی تو لوگ اس کی جارے متوجہ بھی زیادہ ہوتے تھے اور اسی وجہ سے اسے بھیگ بھی زیادہ ملتی تھی ایک رود اس پر ایک رپورٹر کی نظر پڑ گئی جس نے اس کی ویڈیو تخلیق کر کے یوٹیو پر شیئر کر دی جس کے بعد قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور یہ بیکاری دیکھتے ہی دیکھتے شہرت پا گیا اور اس کے بعد تو ایسے ایک سنگر کے طور پر متعارف کروا دیا گیا آج اس کے پاس ایسے بینک اکاؤنٹ موجود ہیں جہاں کڑڑ روپے موجود ہیں مرونگ فنگ ایک وقت ایسا تھا یہ شخص بھی انتہائی گریب تھا یہاں تک اس کے دن و رات سڑکوں پر ہی گزرتے تھے یہ بیگ مانگ کر با مشکل اپنا گزر بسر کرتا تھا ایک روز یہ بیکاری نوڈولیس کی دکان پر بیگ مانگنے پہنچ گیا دکان کے مالک ایک خاتون تھی جس نے اسے بیگ دینے کی بجائے اضافی رقم دے ڈالی جس کا کوئی مقصد چھوٹا کاروبار شروع کرنا تھا اس بیکاری نے اس رقم کو ایک چھوٹے سے کاروبار میں لگا دیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ کاروبار چمک اٹھا اور بیکاری کی چاندی ہونے لگی یہاں تک کہ رونگ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رونگ واپس اسی نوڈلز کی دکان پر پہنچ گیا اور مدد کرنے والی خاتون کو ڈیڑھ لاکھ ڈالر سے زائد کی رقم بطور نظرانہ پیش کی آج رونگ لاکھوں ڈالرز کا مالک بن چکا ہے سیمن رائٹ برطانوی شہری لندن کی سڑکوں پر بیک مانگنے والا یہ بیکاری کروڑوں روپے کا مالک ہے اور اسے ورل میڈیا کی توجہ بھی حاصل ہے اس پر ایک سرکاری حکم نامے کے تحت پابندی بھی آئید کی جا چکی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ایک پرتیش زندگی بسر کر رہا ہے ایک اندازے کے مطابق یہ سلانہ پچاس ہزار یورو بیگ مانگ کر کما لیتا ہے حیران کن طور پر یہ جس فلیٹ میں رہائش پذیر ہے اس کی مالیت بھی تین لاکھ یورو ہے یہ رقم پاکستانی کرنسی میں چار کروڑ روپے سے بھی زائد بنتی ہے عیشہ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی بکاری بکارن تھی جو کروڑوں روپے کی مالکن تھی بیگ مانگنے کے دوران بھی اس کی عمرت ایک سو سال تک پہنچ چکی تھی تاہم اب اس کی موت واقع ہو چکی ہے موت کے بعد جب اس کی جداد کا انکشاف ہوا تو پتہ چلا کہ اس نے وراثت میں ایک میلین ڈالر کے خطیر رقم چھوڑی ہے اور اس کے علاوہ چار بن بلند و بالا امارات قیمتی زورات اور سونے کے سکوں کی بھی مالک ہے ان سب کی مالیت کروڑوں روپے بنتی ہے بہارت جین بہارت جین ایک ایسا ہندوستانی بکاری ہے جو کہ پٹیل نگر میں ایک پور تشیش فلیٹ کا مالک ہے اس اپارٹمنٹ کے مالیت اسی لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے بہارت جین کے پاس ایک دکان بھی ہے جس کا مہانہ کرایاں دس ہزار روپے ہے جین مہانہ پچتر ہزار بہارتی روپے صرف بیگ مان کر حاصل کرتا ہے دوستو اگر آپ کوئی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے اللہ حافظ اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ